دوستو اسلام علیکم فضائل اعمال میرے ہاتھ میں ہے میں اس میں سے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہے اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ صدقہ میں مقابلہ کرنا چاہیے کسی اور میں نہیں اور مقابلہ کیسا تھا کن میں تھا یہ بات ہے آپ کو جب میں فضائل اعمال میں لکھی اس بات کو سناوں گا تو آپ کو علم ہو جائے گا یہ حضرت عبو بکر صدیق عزی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کی بات ہے آئیے اب ہم اس کتار میں جو باتیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے اسے سنیں حضرت الشیقین کا صدقے میں مقابلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا اتفاقا اس زمانے میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا میں نے کہا آج میرے پاس اتفاق سے مال موجود ہے اگر میں حیرت ابو بکر صدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ جاؤں گا یہ سوچ کر خوشی خوشی میں گھر گیا اور جو کچھ بھی گھر میں رکھا تھا اس میں سے آدھا لیا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا میں نے عرض کیا کہ چھوڑا آیا حضور نے فرمایا آخر کیا چھوڑا میں نے عرض کیا آدھا چھوڑا آیا اور حضرت ابو بکر صدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ رکھا تھا سب لے آئے حضور نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا انہوں نے فرمایا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا آیا یعنی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت اور ان کی رضا اور خوشنودی کو چھوڑا آیا حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضرت ابو بکر صدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا فائدہ خوبیوں اور نیکیوں میں اس کی کوشش کرنا کہ دوسرے سے بڑھ جاؤں یہ مستحسن اور مندوب ہے قرآن پاک میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے یہ خصہ عزوہ تبوک کا ہے اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کی خاص طور سے ترغیب فرمائی تھی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے حوصلے کی موافق بلکہ حمد و اس اس سے زیادہ یعناتیں فرمائیں